ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے الحمدللہ انتظار تھا جو اس طور پر حوالے سے جو اسٹو چل رہا ہے اور انتظار کے بعد جو حضرت سے جواب سنا تو ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی کہ حضرت نے جس طریقے سے اس نے باہری ایک نقاط کو بیان کیا ہے تو حیران کی اس بات سے ہو گئی ہے علماء کرام کا ایک بڑا طبخہ پاکستان میں ہے اور علمی طور پر انہوں نے بھی کچھ ایسے معاملات سوچے ہوں گے لیکن کسی کا ذہن کیوں اس طرح نہیں لیا جو نقاط حضرت والا نے پیش کیے تو ایک تو اس پر جو ہے وہ ہمیں بھی ایک تسلیسی بھی ہوئی اور ایک کیفیت بھی عجیب ہوئی کہ کیا واقعی دیکھیں ہمارے دین کا اس پیرائے میں بھی دین کے اس نقطے کو اس طرح سوچا جا سکتا تھا دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ دو نقاط پیش کیے ہیں انہوں نے ایک ایسی ایل میں ان کا نام ڈالا جائے آسیا آسیا جو ہے ان کا اور دوسرا یہ کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے تو نظر ثانی کے بعد اگر دوبارہ جو ہے یہی فیصلہ کیا جائے کہ بھئی اس کو جو ہے رہائی دے دی جائے گی تو پھر کیا حکمت حملی اختیار کریں گے یہ تمام علماء کرام اور تمام مقادر سگر کے لوگ اور اس کے بعد حکومت کے ساتھ کیا معاملات کریں گے حضرت اپنی رائے میں بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بعد کیا حکومت کو کیا حکومت کیا نکلے گا بہت شکریہ جی پہلی بات تو میں اپنی ذاتی رائے کہوں کہ اس وقت جو سلسلہ جو ریاکشن پاکستان میں دکھایا جا رہا ہے وہ علماء کرام اپنے علم کی بیس پہ نہیں اپنے جذبات کی بیس پہ فیصلہ کر رہے ہیں اگر علم کی بیس پہ کریں تو یقین ان کا فیصلہ بھی مفتی صاحب کی کامنٹس سے مختلف نہیں ہوگا تو مفتی صاحب دو سوالوں نے کہا کہ یہ کیوں اس طرح کے جذباتی فیصلے کر رہے ہیں مولوی اس کا تو جواب میرے پاس تو نہیں ہے شاید آپ کے پاس کوئی ہو بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اور یہ آپ نے اپریشیٹ کیا اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس جو ہے وہ نکتے پیش کرنے کو قبول و مذہور فرمائے اور جو اہل علم حضرات ہیں میرے سازہ مشایخ وہ بھی اس نکتے کو قبول کر لیں اور جو وہ میں اپنے نکتہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اللہ کرے میں یہ دعا گو ہوں اور اس کے علاوہ باقی آپ نے یہ کہا کہ نظر سانی میں اگر وہی فیصلہ پھر آ گیا تو پھر تو بات ہوئی نظر سانی کا مطلب اسے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ بلکہ نظر سانی میں میرا اپنی نہیں ہے کہ نظر سانی جب کریں تو جن لوگوں نے جن لوگوں نے یہ تعمت لگائی الزام لگایا اور الزام ثابت نہیں ہوا الزام ثابت نہیں ہوا تو پھر سپریم کورٹ کو اگر آسیہ مسیح کو رہائی دے رہے ہیں یعنی خطل سے اس کو بچا رہی ہے تو جنہوں نے یہ الزام وہ تعمت لگا کے یہ پوری فضاء کو مقدر کیا سزا کے وہ مستق بھی ہیں اس لئے کہ اسلامی نکتہ نظر سے جب وہ تعمت الزام لگانے والا بھی اس کے اوپر بھی کھوڑے پڑتے ہیں وہ تازیرن قاضی ان کو بھی اسیرسی کوڑے لگاتا ہے تو پھر ان کے بھی کان کھینچنے چاہیے کہ بھی تم لوگوں نے کس بیس بھی الزام لگایا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹرائل کوٹ اور وہ ہائی کوٹ کے اندر ججوں نے جو فیصلہ کیا ہے سپریم کوٹ کو ان کا بھی نوٹس لینا چاہیے قانونی طریقے بھی آپ نے کن بیسوں کے اوپر یہ فیصلہ کیا تھا وہ بیسیز مجھے بتائی جائیں کیونکہ جو بیسیز ان کے سامنے آئیں وہ بیس لیس جیسے کہ سپریم کوٹ نے کہا تو دونوں نے کس بیس پر سزائے موت کا فیصلہ کر دیا کیونکہ اصل اشتیال کی بنیاد تو وہ فیصلے بنے ہیں جو ٹرائل کوٹ نے فیصلہ کیا سزائے موت کا پھر جو ہے ہائی کوٹ نے اس کی توسیح کر دی اصل بنیاد تو وہ ہے لہا سپریم کوٹ نے جو اس کے خلاف کیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کوٹ کا حق بنتا ہے کہ وہ ٹرائل کوٹ اور ہائی کوٹ ان دونوں کی بھی جو گوش مالی کریں کہ آپ ہمیں ثابت کریں آپ نے کن بیسوں پر فیصلہ کیا تھا تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں پیشے راز کیا نکل رہا ہے انہوں نے کیوں سزائے موت کا فیصلہ کیا کیا ان کے پر ہم کیونکہ آج عوام اور علماء عام طور پر یہ بات بھی کر رہی ہے کہ جی دو بڑی کوٹیں ملکی انہوں نے جب سزائے موت کا فیصلہ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ پاگل تھے یا وہ جہل تھے یا وہ کوٹ نے انہیں غلط فیصلے کیے تھے جو سبیم کورٹ نے ان کو کل عظم قرار دے دیا تو اس لئے میں ہی کہتا ہوں کہ نظر سانی میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان دونوں کوٹوں کو بھی بلایا کہ آپ نے کس بیس پر کیا اگر بیس ان کی درست ہے تو پھر سبیم کورٹ اپنی اصلاح کرے اور اگر بیس درست نہیں ہے تو ان کی ان کو بھی سسمنٹ کریں ان ججوں کو بھی سسمنٹ کریں کہ آپ نے ملک کے اندر کتنی بڑی انار کی تمہاری فیصلے کے وجہ سے ہوئی جبکہ کسی کی بھانسی اور قتل کا فیصلہ یہ معمولی بات نہیں ہوتی نبی نے خود کہا دے معمولی شپہ پڑ جائے تو قتل اس کا معاف کر دو اور تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر کے پورے ملک کو آگ کے اندر چھوک دیا ان کے کان کھینچیں اور جن لوگوں نے یہ الزام لگایا ان کی بھی گوشمالی کریں کہ بھئی دے کوئی غلط تومن ثابت ہوئی یہ تم نے کیوں لگائی تمہارے اس تومن کی وجہ سے کتنی بڑی فضاد پیدا ہو گیا تو نظر ثانی میں میرا نکتائی کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے بہت شکریہ مفتی صاحب سو لیٹ می ریویمپ لیٹل بٹ ویری بریفلی کہ اگر نظر ثانی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مطاحت عدالتوں نے فیصلے درست نہیں کیے تو ان کے خلاف بھی رپریمانڈ ہونا چاہیے جن لوگوں نے جھوٹے گوائیاں دی ان کے خلاف بھی فیصلے ہونے چاہیے جنہوں نے جھوٹے مدعی بنے ان کے خلاف بھی فیصلے ہونے چاہیے تو یہ مولویوں کے بھی تو حلوے باندھ ہونے چاہیے جنہوں نے پورا ملک بند کر دیا حلوے باندھ ہو حلوے آپ بنا کے بھیجتے ہیں مولوی کارے 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 کوشش نہیں بڑھا تھا یہ تو اڑا قصور ہے مولوی اپنے کارے پائے نہیں خرج کرتا قصور تو اڑا مولویوں نے حلوے تس ہی لائے جناب یہ سن لیجئے یہ جو مولوی جنہوں نے پاکستان پورا بند کیا ہوا میں آپ کے ثروع پاکستان کے اپنے دوستوں کو اور ویوز کو میسج دے رہا ہوں بند کروا دیں ان کے مولویوں کے حلوے جنہوں نے پورا ملک بند کیا ہوا ہے اور آخر میں ایگریمنٹ کے نیچے صرف ایک لائن لکھ دی ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں چلیں ہم نے معاف کیا موسیقی